یہ علم آخرت میں وبال بھی بن سکتا ہے ہم نے یہ بڑی دعائیں سنی ہے اللہم بینی عوض بکا من علم اللہ ینفع کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ دی کئی رشوتوں کا بزار گرم ہو رہا ہوگا کہیں پر میرٹ کے خلاف فیصلے دے رہا ہوگا وہ تو زندگی میں جہاں بھی پہنچ جائے وہ نفس تو اس کو غلام بنا کر ہی رکھے گا کیونکہ اس علم نے کیا بائی فائدہ دینا ہے انسان کو جب نفسی خراب ہو جب دیلی خراب ہو اندر سے اس نے تو آگے جا کے نشوں میں لگ جانا ہے اس بچے آپ بچے کو کتاب تو سکھا جائیں گے پھر لیکن اس کو زندگی نہیں سکھا پائیں گے کیونکہ اس علم نے کیا بائی فائدہ دینا ہے انسان کو جب نفسی خراب ہو جب دیلی خراب ہو اندر سے اس نے تو آگے جا کے نشوں میں لگ جانا ہے اس بچے ہاں اس کے پاس ڈگری ہوگی میٹریک انٹر بی اے ایم اے سب ہوگا لیکن اس کو یہ اس کا نفس ہی ٹھیک نہیں تھا اس کا گھر ہی نہیں چل سکے اس کے رشتے ہی خراب ہو جائیں گے وہ کبھی ایتھیکل اور انیتھیکل کے بیچ میں فرق ہی نہیں کر سکے گا کئی رشوتوں کا بزار گرم ہو رہا ہوگا کہیں پر میرٹ کے خلاف فیصلے دے رہا ہوگا وہ تو زندگی میں جہاں بھی پہنچ جائے وہ نفس تو اس کو غلام بنا کر ہی رکھے گا تو نبی دوسرا کام کرتے تھے اپنی آڈینس کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ یہ تھا کہ ہر کسی کو ایڈنٹیفائے کر کے اس کے اندر کا اندر کا نفس کو دیکھتے تھے انیلائز کرتے تھے پاک کرتے تھے کہ تمہارے اندر یہ مسئلہ ہے اگر تم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تمہاری ڈگری تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی تمہارا علم تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا ہم نے یہ بڑی دعائیں سنی ہے اللہم میں انیعوذ بکا من علم اللہ انفع کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ دے یہ علم آخرت میں وبال بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس نے نفع نہیں دیا کیونکہ اندر کا نفس ٹھیک نہیں تھا اندر کا آپ پاک نہیں تھا دل ٹھیک نہیں تھے سوچ سئی نہیں تھی نظریات ٹھیک نہیں تھے علم تو یاد کر لیا ڈگریہ تو لے لی پاس تو ہو گیا لیکن زندگی میں پاس نہیں ہوگا آپ بچے کو کتاب تو سکھا جائیں گے پھر لیکن اس کو زندگی نہیں سکھا پائیں گے